اگر آپ بھی اس ٹوڑکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی ایک مہینے میں پوری ہو جاتی ہے خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے پانی میں اس سب گول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا سفید آٹا میدے کے مسائل بڑھاتا ہے اگر آپ کے مسانے میں گرمی زیادہ ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں دھنیے کا رس گانجپن پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے بڑھے جانور کا گوشت نہ کھاؤ اس سے طاقت کم ہوتی ہے زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں جو عورت کھانا بناتے وقت درود شریف کا ورد گرتی ہے ان کے کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے میں برکت ہوتی ہے جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں زیادہ برف کا استعمال کرنے سے میدے کی کمزوری ہو جاتی ہے ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے سے بال روکے اور بے جان ہو جاتی ہیں سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی سانس لینے سے پھیپڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے دانتوں کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کر لیا کرو چکر آنے لگیں تو کالا نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنا بند ہو جاتی ہیں رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند پوری نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے موں میں چھالے بننے لگیں تو سیب کا جوس پی لینے سے چھالے دور ہو جائیں گے چہرے پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو دودھ میں دو دانے بادام ڈال کر نہار مو پی لو بڑھاپے میں بھی جوان نظر آو گے چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو چہرے پر لیمو کا رس لگا کر سو جاؤ چہرہ سفید چمکدار نظر آنے لگے گا جو عورتیں جلدی مٹاپا دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی آلو بخارے کشربت گھر میں بنا کر پی لیا کریں دروازہ بند کرتے اور کھولتے وقت دروازہ آوازیں دے تو دروازے کے قبضوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے آواز آنا بند ہو جائے گی اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو تو وہ ایک مہینہ سفید کلر کی جرابیں پہن لے بس اتنا خیال رہے کہ دن میں صرف پانچ گھنٹے پہننی ہے اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا پھل زیادہ استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے آلو بخارے کا شربت بھی ہو جگر کی بیماری کم ہوگی گھر میں خوشی کا موقع ہے پرندوں کو دانا ضرور ڈالیں خوشی زیادہ دیر تک رہے گی ہر تین دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی بھی ملا کر لگانے سے جھریان ختم ہوں گی گائے کا دودھ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے جو عورتیں اپنے بالوں میں قدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے ہفتے میں دو بار الائچی چبالنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی دانت ٹوٹ جائے تو دانت کی جگہ پر ایک ٹمارٹر کا رس لگا دیں نیا دانت آ جائے گا موں کے اندر چھالے نکلنے لگیں تو سیب کا رس پی لو چھالے ختم ہو جائیں گے دانت ہلنے لگے تو دانت پر برف کا ٹکڑا اور کالی میرچ رکھ دو دانت مضبوط ہو جائے گا سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر لگیں جووں اور لیکھوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال کر موں دھولو تین دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے چہرے کے بدنما داغ دور کرنے کے لیے ٹمارٹر کاٹ کر دانوں پر لگا دو کچھی روٹی اور کچھے پھل استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سابز چائے پی لیا کرو کوئی محنت والا کام کرنے سے قابل انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے سونے سے پہلے پاؤں کی تلی پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کر لو قد بڑھنے لگے گا جامن کے پتے چبا لیا کرو آپ کے پاؤں کبھی سون نہیں ہوں گے میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں لیمو کا رس چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھوریاں غائب ہو جاتی ہیں اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو بقائدگی سے بادام کھا لیا کریں ناشتے میں روزانہ خجور کا استعمال کرنے سے جادو ٹونے سے محفوظ رہو گے تاڑھی رکھنے والے لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک کترہ آنکھ میں ڈال لینے سے نظر تیز ہوتی ہے جو عورتیں روزانہ ایک چمچ شہد کھاتی ہیں ان کی جلد چمکدار نرم و ملائی میں رہتی ہے دودھ تھنڈا کر کے پینے سے طاقت ملتی ہے بدحضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ سے کھائیں سونے سے قبل اس سب غول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینہ گردوں کو صاف کر دیتا ہے گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لو سارا دن بھوگ پیاس کی وجہ سے ہونے والا کمر درد اور جسم درد سے چھٹکارہ ملے گا فروڈ چاٹ کا ذائقہ بہترین کرنے کے لیے اس میں لیمو کا رسے نچوڑ دیں آب زم زم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے بٹی کے برطن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت ساری بیماریاں نہیں ہوتی زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ بہت کم بیماریوں میں مبتلا ہوں گے انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے اگر آپ کو نید نہ آنے کا مسئلہ ہو یا سونے میں مشکل آئے تو تیزی سے کچھ دیر پلکیں جھکیں انگور کھانے سے بلغم باہر آ جاتی ہے اور پھیپڑوں کو طاقت ملتی ہے موں پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو دودھ میں دو دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار مو پی لو بڑھاپے میں بھی جوان نظر آگے چند کترے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر لگاؤ اور موں دھولو آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا زیرہ اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں تو شوگر کنٹرول رہے گی اگر بچہ پیدا ہو اس کا رنگ کالا ہو تو اس کو گائے کا دودھ پلاؤ رنگ سفید ہو جائے گا رات کو دو تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو اس سے رزق کی تنگی نہیں آتی چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیمو کا ارک لگا کر سو جاؤ چند دنوں میں چہرہ سفید اور چمکدار نظر آئے گا دہی دماغ کے لئے نہائیت مفید ہے اور اس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے جو عورتیں ہفتے میں مٹاپا ختم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ املی اور علو بخارے کا شربت پی لیا کریں جو عورت صبح سورے نکلنے سے پہلے کچھ در آسمان کی طرف دیکھتی ہے اس کے چہرے کی جھریان کم ہو جاتی ہیں تین منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے پندرہ منٹ کھانے کے بعد چلنے سے خون میں شگر متوازن رہتی ہے تیس منٹ کھانے کے بعد چلنے سے مٹاپے سے حفاظت رہتی ہے نوے منٹ چہل قدمی کرنے سے مایوسی اور ڈپریشن کے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے نہار موں دانتوں پر مڑ کا چلکہ مسل دیا کرو اسی سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ